اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارماسیس وارڈ میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماؤتھ ہلسرز کینکر سورز یا پھر موں میں چھالے بن جائیں تو ان کو کیسے ٹریٹ کریں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ مکمل معلومات حاصل ہو سکے ماؤتھ ہلسرز کیا ہیں اور کیسے بنتے ہیں یہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور آئی بٹن میں بھی لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف ماؤتھ ہلسرز کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے ماؤتھ ہلسرز کا سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو سب سے پہلے موں کی صفائی کا خیال رکھیں یعنی آپ موں کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو ماؤتھ ہلسرز کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں پانی کا انٹیک زیادہ کریں اگر آپ سموکر ہیں تو سموکنگ کو آوائیڈ کریں کیونکہ سموکنگ ماؤتھ کینسر کی وجہ بنتی ہے ماؤتھ ہلسرز کے دوران سوفٹ میل لیں تاکہ چبانے میں آسانی ہو اور درد کم ہو اس کے علاوہ آپ پین کلر جیلز اور ٹوپیکل انیسٹھیک ایجنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں ماؤتھ ہلسرز کی ٹریٹمنٹ میں سومو جیل کافی ایفیکٹیو ہے سومو جیل ایک کمبینیشن ہے اس میں پین کلر بھی ہوتی ہے ٹوپیکل انیسٹھیک اور انٹی سپٹک ایجنٹس بھی ہوتے ہیں تو سومو جیل ماؤتھ ہلسرز کے لیے اچھی جرسیم کش اور درد دور کرنے والی جیل ہے یہ مو کے چھالوں کی وجہ سے ہونے والے درد اور مسوڑوں کی سویلنگ ہو جائے یا زبان کی سوزش ہو یا مو کی دوسری تکالیف ہو فوری طور پر آرام پہنچاتی ہے اس کے علاوہ یہ جیل بچوں میں دانت نکلنے کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے اس کو بھی دور کرتی ہے اب سومو جیل کو استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں اور سومو جیل کو اپنی ایک فنگر پر نکال لیں اور مو میں جہاں جہاں چھالے ہوں وہاں آرام سے ایک ایک چھالے پر لگا لیں اتنی مقدار ہو سومو جیل کی کہ اس چھالے کو کور کر لیں سومو جیل جب مو میں چھالوں کے اوپر لگائی جاتی ہے تو یہ مو میں تھوک یعنی میوکس کی پروڈکشن کو زیادہ کر دیتی ہے اور پھر یہ تھوک یا میوکس جیل کو متاثرہ حصے پر لیئر بنانے میں ہیلپ کرتی ہے ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہ جیل کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سومو جیل کو مو میں متاثرہ حصے پر لگاتے ہیں تو مو میں بہت زیادہ درد ہوگا لیکن یہ درد تین سے چار منٹ کے بعد کم ہو جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا جب جیل میں موجود انیس تھائٹک ایجنٹ اپنا کام شروع کریں گے اور آپ کے متاثرہ جگہ کو سن کر دے گا تاکہ آپ کو درد محسوس نہ ہو سومو جیل کو کھانے سے تیس منٹ پہلے لگائیں تاکہ کھانا کھانے کے دوران درد کم ہو اور دن میں تین سے چار گھنٹوں کے وقفے سے سومو جیل لگاتے رہیں تاکہ درد میں کم ہی رہیں کم از کم تین دن میں ہی ماؤھ ہلسرز ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر زیادہ ٹائم لے تو چھے سے سات دنوں میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا ماؤھ ہلسرز جو ہیں ٹھیک نہ ہو اور دو ہفتے سے زیادہ ٹائم لے رہے ہو تو اپنے ہیلتھ کیر پروائیڈر سے رابطہ کریں اور ان کا مشورہ لیں کیونکہ یہ ماؤھ ہلسرز بعد میں ماؤھ کینسرز کی وجہ بن سکتے ہیں تو ڈاکٹر کا یا اپنے ہیلتھ کیر پروائیڈر کا مشورہ لینا ضروری ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ